بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید دوست سب خیر و حافظ ہوں گے آج دوستو مارا سی ایس تری زیرو فورڈ کا لیکچر نمبر ففٹین ہے جس کے اندر ہم نے پہلے کمپوزیشن پڑھی تھی اس کے شروع پہ ہم نے کمپوزیشن نمبر فورٹین کے اندر کمپوزیشن پڑھ لی ہے ہم اب کمپوزیشن نہیں پڑھیں گے بلکہ نیکسٹ لیکچر جو ہے چپٹر سوڑی ٹاپک جو ہے وہ اگریگیشن سٹارٹ کریں گے اب دوستو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے ساتھ بیل کے ایکن کو پر کلک کر کے آل نوٹکیشن بھی آن کر دیجئے جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو اس کی نوٹکیشن آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہلے پہنچ سکے دوستو اگریگیشن کیا ہوتی ہے اگریگیشن دوستو یہ ہوتی ہے جب آپ کو پاس دو دو کلاسیز ہیں اور دونوں کلاسیز میں سے کسی ایک کلاس کا اوبجیکٹ جو ہے وہ آپ کسی دوسری کلاس کے اندر اسے ریفرنس کو طور پر یوز کریں گے تو اس کو امکاتے ہیں اگریگیشن اگریگیشن دوستو جتنی بھی کلاسیز ہوتی ہیں%, اب دوسری پر ڈپینڈنٹ نہیں ہوتی ہیں وہ اینڈڈپینڈین جب آپ کو کمپوسیشن میں کیا تھا کمپوسیشن میں دو دوسری possível کلاسیز ہیں آپ کو اپس کیا ہوتی ہیں ایدیپینڈینڈ ہوگی اس کا ایک ہوتی ہیں لیکن اگریگیشن حضرت ریلیشنشپ ہے، ہایر اس کا آیڈشنشپ، ہوسٹ نوز reasonable Including są$% variedis اگر آپ ایک کلاس کا سکتے دوسری کلاس میں ایسا ریفرنس یوز کریں گے تو ایک کلاس کے راہت ہونے پر دوسری کلاس کلاس ترمنٹ نہیں ہو سکتی یہ اگری گیشن کا سب سے بڑا فائدہ ہے جیسی مال لے چیزیں آپ کے پاس یہ ہوتی ہے اگر فرض کریں روم ختم بھی کر دیا جائے پھر بھی چیئر ختم نہیں ہوتا چیئر آپ کسی اور روم میں رکھ دیں گے جس روم میں پیدا چیئر پڑے ہوتی ہے اگر وہ روم ختم کر دیا جائے تو کیا ہوگا بس اس کے لئے اس چیئر کو اٹھا گیا ہم کسی دوسرے روم میں رکھ دیں گے تو یہ ہوتی ہے اگریگیشن جس میں ایک چیز کے ختم ہونے سے دوسری چیز ختم نہ ہو تو اگریگیشن is a weak relationship اگر تو کمپوزیشن میں کیا تھا کمپوزیشن کے اندر آپ کا ایک کلاس کا object دوسری کلاس کے اندر ہی بنتا تھا لیکن یہاں پہ اگریگیشن میں کیا ہے دونوں object الگ الگ بنیں گے یعنی ایک پہلے کلاس one کا object الگ بنے گا کلاس two کا object الگ بنے گا اور جس کلاس کا object آپ دوسری کلاس میں use کرنا جاتے ہو اگریگیشن کے اندر اسے as a reference use کرتے ہیں object وہاں جا کر create نہیں کرتے اب اس کو practical دیکھتے ہیں کیسے کریں گے سو معلوم میں practical کر کے دکھتا ہوں پہیپر میں یہاں کو آج رہا ہے لانگ پہوشن کے اندر تو آپ نے اس لکھ میں کرتے ہیں تو یہی جو کوڈ دیکھا کر دیا ہے اپنے دوسرے پہ دو گناتے ہیں پہلی کلاس میں میں اندر ہوں یہ اگریس کے نام سے اب اس اڈرس کے نام سے ٹھیک ہے اب اس اڈرس کلاس کے اندر کیا ہونا گیا یہاں بے اس کو body کو نیچے لے آتے ہیں سو اسکو میں لے آئے نیچے اس اڈرس کلاس کے اندر میں ایک private access شخصیف آر کے اندر ایک a string صوری private نہیں 이�ться پولکے بناتے ہیں اس کلاسی چجزوں کو میں دوسری کلاس میں میں forget ya کسی بھی کلاسی چیزیں دوسری کلاسی چیزیں پولک چیزیں ایک چیزیں ا 있나 بلک چیزیں اقسیس ہوتے ہیں سہاں اور آنج�� belongs ان سطرنگ اگر اڈرےاس اس نام کا ور asking اب میں کیا بھی ہے یہاں میں ایک کنٹر کلاسیٹ موقع پالوجتا لے کرے جو baix эта ایش نے اس لسلسلسلسلسلستان اگر آپ اسے کلاسی کلاسی تصور کر دیا جو کلاسی آپ بنا رہے ہیں وہ کلاسی اسے پر ڈپائنڈن چاہیے نہیں ہیں لیکن ان کا اپس میں کوئی نہ کوئی ریلیشنشیپ ضرورنا چاہیے یعنی یہ ایمپلائی کلاس اڈرس رکھتی ہے جیسے دیکھیں نا ہر ایمپلائی کا اپنا اڈرس ہوتا ہے تو یعنی آپ نے کلاسی اگزیمبل لیتے ہوئے یہ بھی خاص خیار رکھنا ہے کہ ان کلاسی جو جن کلاسی کا بھی اگزیمبل دیں لگے ان کلاسی کے دمین ہی ایمپلائی کلاسی جیسے ایمپلائی کلاسی کے پاس اڈرس ہوتا ہے اگر دوستو آپ یہاں بے بنا رہے ہیں فرض کرو آپ کہتے ہو ویل یعنی ویل ٹائر ٹائر کا ایمپلائی سے کیا لینک ہے تو اس لیے دوستو اگزیمبل دیتے ہوئے بھی مائنڈ کا خاص خیار رکھتے ہیں اس چیز کا کہ جناب ایمپلائی کلاسی ضرور آپ کا بنتا ہو ایسی اگزیمبل دینے آپ نے یہ ایس چیز کا خاص خیار رکھنا ہے اگر دوستو آپ نے اپنے 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 اللہ اس کا ایٹھا میں نے طرف مقابل کو چھا تھا یہ جو میری اڈرس کلاس ہے اس کا نیچے سے ابجیکٹس چاہیے مجھے کیا یہ ریفرنس لیے دوسروں کے لیے اس اڈرس کلاس کی ڈیٹاپ کیا ہے جس کلاس کا آپ اڈرس لے رہے ہو اس کلاس کی جو بھی کلاس کا نام ہے وہ ہی آپ کا ڈیٹاپ ہوتی ہے ہم نے یہاں بھی کہا اڈرس ڈیٹاپ کے اندر جو ہے مجھے سٹری سوڑی 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 کیا سوڑی مجھے سوڑی 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 نیچے سے اس 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 پہنٹر اس پہنٹر اس پہنچ پہنچ جہاں میں یہاں سے کلاس لاحقا ہوں یہاں میں یہاں میں یہاں میں میٹھ کرتے ہیں یہاں میں آپ کو اپنے میں اپنے مانتے ہیں میں اس کے لئے کے اس پرڑا چک گؤمند میں کہتا ہے اس سے کے لئے نے کہا دیکھنตiency کا CHoV اور اس میں نے اس کے لئے نے اس نے اس نے اس نے اس کا اس کا لئے اسے مinek و آل ایم باکاری کٹا ساید سے آل اقوار کرو اس نے اسے مائی پاس این کو بعض آدھر ہوا جو میں اسے مائی پاس اگر کٹا زیار شو نہ ما Verd اگر مرا Окuj اچھ漸нее اس رنم توجہ لئی اس什麼 ساکت در اپنے اس در ایڈرس آنم کا وک SHP حضرت ام ب friendships پھر اس وقت معلوم کے لئے دا گے و ہے وہ زندگی ok اس و ہے اب ہم بھی اس اگران میں دمتا time یہ و ہے ایسی کو دیکھا ہوں میروں کو پوائنٹ کیا اپنے اس طرح صلح rises ورحمان آج پچھنو آج پچھنو ایس نیچے سے کوئی ٹھیک ہے جی اتنا کر لیا چیلنج جو میرارہ پاس ہو گیا اب جو ہے میں کیا کروں گا اپنے اس اڈریسih کلاس کے اس اے والے ابجیکٹ کو پاس کر دوں گا اس کو اپنے اس ایمپلائی کلاس کو ایز این ریفرنس سو آپ نے اب یہاں بہ اپنے اپنے ایمپلائی کلاس کا ابجیکٹ بنانا ہے سو یہاں بہت اپنے اپنے ایمپلائی نام کا ابجیکٹ بنانا لو اینام سے اس کو اسے دور جس کو آپ نے دو چیزیں پاس کرنا ہے اب دل میں آپ نے میں سے نمام میں اس کو نمام میں پاس کرنا ہے اس کو اس کو اس کو اس 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 متک کو اپنی اس اس نمام فرما ترونیات و اس 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 لن قبضy سی م bastard بھortun کسی پاس کرتے ہیں تو پر اب اپنی اس 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 اسٹا نمائی جان میں صانجوں看看 پر پہلی نمام پاس کریں کو سکر کریں تو میں نے کوست جانی میں اپنی اوپجککفuccق کو شکل assist دسپلی والے فنگشن تو جب یہ دسپلی والے فنگشن چلے گا ای کلاس کے اندر یعنی ای میری امیرائی کلاس کا ابجیکٹ ہے اس اندر جب یہ دسپلی والے فنگشن چلے گا تو یہ آپ کو نیم اور ایڈریس دسپلی کر دے گا اب یہاں میں کمپال کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ دیکھیں دوستو نیم خزر ایڈریس پاکستان تو اس طرح دوستو اگرگیشن ہوتی ہے اب سمجھے یہ اگرگیشن کیا ہوتی ہے کہ جب آپ اپنی ایک کلاس کو کریئٹ کر لیتے ہو اور اس کلاس کی چیزوں کو دوسری کلاس میں اکسس کرنے کے لیے آپ اس کلاس کا کیا کرتے ہو ایک اوبجیکٹ بنا لیتے ہو دوسری کلاس میں جا کے ٹھیک ہے لیکن ان دونوں کلاس میں ہیزار ریلیشنشپ ضرور ہو چاہی ہے اور یہاں بھی اتنا بنا نہیں ہے بعد پھر آپ یہ کرتے ہو اس اوبجیکٹ کے اندر آپ جو ہے نیچے سے اپنی جو اس کی اریجنل کلاس ہے اڈریس نام کی اس اڈریس نام کی کلاس کا نیچے سے اڈریس لیتے ہو اور اڈریس لینے کے بعد یعنی ریفرنس لیتے ہو اور وہ ریفرنس لے کے آپ اپنے یہ جو اپنی پوائنٹر پر آتا کلاس کا اس کے اندر سیف کر دیتے ہو پھر اس پوائنٹر کے ہلپ سے جو ہے آپ اس کلاس کی چیزوں کو ایکسس کر سکتے ہو ٹھیک ہے جی تو یہ کوڑ جو میں نے کر کے دکھایا اس کو اگر سمجھ آگئی اچھے سے بہت اچھی بات اگر سمجھ بھی آئی تو جیسے کر رہا ہے اس کو رٹا لگا لیں آپ نے پھر پاس ہی صرف آنا کونسا اپنے پروگرامر بننا کیونکہ جس نے پروگرامر بننا ہوتا ہے وہ پہلے سے بہت کنسپٹ کلیر کر کے بیٹھ تھا آپ نے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے صرف پیپر کیا تک دیتے ہو تو پھر جاہی اس چھوڑے سے کوڑ کو رٹا لگا لو تو آپ کی اگریشن کمپلیٹ ہو گئی ہے چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپی کی طرف نیکسٹ ٹاپی کا رہا ہے وہ آ رہا ہے جی جناب فرینڈ فنکشن اب فرینڈ فنکشن کیا ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں یہ آگیا جی فرینڈ فنکشن تو کتلا ہے فنکشن فنکشن وچ آر نوٹ میمبر فنکشن آف دا کلاس کتلا ہے یہ فرینڈ فنکشن ایک ایسے فنکشن ہوتے ہیں جو کسی کلاس کے میمبر فنکشن نہیں ہوتے yet ابھی they can access all private members of the class are called فرینڈ فنکشن فرینڈ فنکشن ہوتے ہیں جو کسی کلاس کے میمبر فنکشن تو نہیں ہوتے لیکن یہ اس کلاس کی ساری ساری private چیزوں کو access کر رہے ہوتے ہیں کلاس سے باہر تو اب یہاں پہ دیتے ہیں اگزیمپل کے ساتھ کرواتا ہوں آپ کو تو امان نے اپنے یہاں پہ کیا کہ یہ ساتھ ہٹا رہیتے ہیں فیلال کے لیے اور اب میں آپ کو کیا کر دکھاتا ہوں فرینڈ فنکشن سمجھاتا ہوں ڈیڈیل کے ساتھ اگر سمجھاتا ہوں اور سمجھاتا اسے ہوگا اسے ہمارے سپسر لکھائیں ایک کلاس کے اندر اپنا ایکٹ سپسیر SER vات جو کردے ہیں کیا یہاں پہ دانگ سو کلاس کے اندر اپنا ایکس سپسیر دیکھو کہ انھاں خودتاUD تماما تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے لئے x equal to 10 ایسے لئے میں نے یا میں نے یہاں بھی ڈیسپلی فنکن لگے میں نے کہا سی آؤٹ اور یہاں ویکسلیشن ویکسلیشن اور میں نے کہا x اور x کی ویلیو کیا ڈی ایک اس کے لئے ٹھیک ہے اب دیکھو مالو آپ نے یہاں بھی کلاس سے باہر اور کلاس سے باہر آگے آپ نے ایک فنکشن لائے وائٹ سم فن اور اس سم فن کے اندر آپ نے نیچے سے کیا 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 اپنی اس x کلاس سے object بھی لے لیا آپ نے یہاں بھی کہا جو میری x کلاس ہے اس کا obj نام سے object دے دو مجھے نیچے سے ٹھیک ہے تو اس کا حال ہے object لے لے لگے آپ نے کہا obj. اس کا x وائے 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 اس کو equal کر دو اس کو equal کر دو اس کا حال ہے آپ نے اس فنکشن کے اندر نیچے سے object لے بھی لیے لگے اس کے بعد آپ اس کی private چیزوں کو اکسس نہیں کر سکتے کر کے دیکھوں دیکھیں ماں نے جو میری x کلاس ہے اس کا آپ نے obj نام سے object لے لیا اور پھر آپ نے کیا یہاں فرض کریں آپ نے یہاں پر x نام سے object لے لیا یہاں فرض کریں x چھوڑے obj obj نام سے object لے لیا اور پھر آپ نے simply کیا کیا آپ نے obj. sorry obj. آپ نے اس sum function کال کر لیا تاکہ یہ آپ کے اس آپ نے کہا sum fund کو کال کرو اور اس کو آپ نے یہ obj بجوا دیا یعنی اپنا یہ پورے پورا x کلاس کا object پاس کر دیا اس کے پاس object تو آگیا اب یہ obj object تو اس کے پاس آگیا لیکن اس کے باوجود یہ اس کا private x اس کو کال نہیں کر سکے گا تو کال کر دیکھوں کمپائل کیا اور یہ ریکھیں کہتا x is private تو کہتا آپ اس obj کلاس کے اندر یعنی اس obj جو آپ کے object اس کا حال کال کر رہی خیال کر رہا ہے اس کے اندر آپ ایک پرایوٹ ورأس اس کا حال کلاس کے باہر کسی فنکشن کے اندر اس سے کلاس کے کسی پرایوٹ چیزوں کو حال کرنا ہو اس کے اندر اس فنکشن کو فرمکشن کو فرمکشن کو جب آپ نے نکھ دیا وائٹ اور وائٹ کے اپنے فنگن کا ناگا جو بھی آپ نے نام دیا جسی یہاں پر سار نے کروایا ہوا ہے جسی ہاں پر نیچے ہوں آپ کو یہاں پر نکھا دیا تو یہ دیکھو جو جسی سار نے دیکھو فرینٹ آگے وائٹ وہ سارا کچھ تھی گا تو وائٹ آگے آپ نے فنگن کا نام بتایا سام اور فن اور لاشپس اہمی کالن اب اسی طرح لیا آپ نے اب کرنے کے بدا کرنا آپ کو کمپال کر کے دکھا ہوں آپ کو تو یہاں پر دیکھو یہ کہہ رہا ہے کہ x is private x is private ابھی بھی کہہ رہا ہے کیوں کہ یہاں پر آپ نے اپنی کلاس کا ابجیکٹ پاسنے یعنی جو آپ نے یہاں پر لکھا ہوگا جیسی اپنے ابجیکٹ یہاں پر بنائے ایکس او بیجے ٹھیک اتنا کار لیا آپ نے چلے لیا بڑھی ہو گئی اب آپ نے کمپال کیا اور یہ دیکھیں آپ کو آپ کا صحیح صحیح سے کمپال ہو رہا ہے اور اگر آپ یہاں پر یہ دسپلی وائٹ کار کرتے ہو یعنی اپنی اس آپ سے آپ کی کلاس کلاس کیiau жertے ہیں آپ کی کلاس کیونکا کار کرتے ہو دنیا آپ کی کو دسپلی کرے گا آپ کو دسپلی کرے گا آپ کو دیچی وائٹ ک�� کر سن زیر بے واپے للاً جیسی ضی pak ہم پیدا کر Krankاмы آپ نے اپنے کلاس کیا رہا ہے ضعلی رابط to find ضعلی الإ علیہ الر願 بھی پسکابی صورا مستversion رو花ک durch 이�ہ ہر میرے فسوس اچھ بارد Survey کچھ بَّب خیل sera کچھ ہر لنے رسول مل ست yl اب اپنے اس کلاس کے اندر جس کلاس کو ہم نے پرین کلاس کو اپنے خلاص میں دانگا اس کے اندر جس کلاس کے اندر ۱نf ۱نf ۱۰ ۱ Noch ۱ Lars ۗ ۱ ۃ ۶ ۚ اس کے اندر میں نے ایک friend class بنا نیا ہے авать کے نام سے تھکہ اتنا کر لیا ہے اس ل سے اس کا اندر میں نے کہا ایک x اس مجھے میں نے اب جانت و ناااں اور پھر آپ نے public value یہاں بھی ایک function بھیوں اگر یہ اتنا کے چھوڑیتے ہیں ای حال اس لئے چھوڑیتے ہیں اچھا اس کے اندر میں نے اب جانت و نااااں اور یہاں بھی public چلے کوئی بڑی نہیں چلے ایتنا ٹھیک ہے اگر آپ تو بھی مجھے ایک کوئی فنکشن بنا سیتا ہے نہیں بنا سیتا تو کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ ہم تو بس کوڈ کر رہے ہیں چھوٹا سا ہم نے ایکزیمپل کی طور پر کوڈ ہی کرنا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے دوسری کلاس بنا رہی ہے جو آپ نے یہاں پہ ایکس کلاس اندر یہ جو فرینڈ کلاس بنا رہی ہے یہی سیمگلہ سب آپ نے دیفائن کرنی ہے تو کلاس وائ اور اس وائی کلاس کے اندر دوستو آپ نے آ کے کیا لکھنا آپ نے سمپلی آ کے جو ہے وہ اپنی پبلک اکسزیبار رہی ہے پبلک اکسزیبار ندر آپ نے اپنی یہ جو x کلاس نا جس کے اندر آپ نے اپنی یہ friend hopes define کی ہوئی ہے اس x کلاس آپ نوم عیق ٹو آپ نے عبر اپنی آپ جنوری ناما میں جنوری رہے رہن ہے آپ نے اپنے ابھر ایکس کلاس اس کا عبیقی نام سے je اس کے quienئر وٹ جنوری اپر جنوری چامد کرنے کے لیکن آپ نے عبر ایکس نوری جنوری کلاس خدا Education وین پھلے دسملی شنامam ایک بھیئی اللہ ایک مختلف میں کیم سا حالی بھی دیں یہ خوال آورا ہے ایک ان نصال اور وہ اچھ مختلف میں بھی حقیقت ہے یا این مختلف میں یاد دائیں تو اس قemoiren سے کلاس کا ہے ہم نے دارے کے ساتھ کلاس کا کیا تھا آپ کا جان skipped اب بھیجے نام سے بھیجٹ بنا دو اور پھر اپنے کا اب بھیجے ڈاٹ اس کے اندر سیٹ فنکشن کو اکال کر دو ٹھیک ہے جی اب کمبائل کر دکھوں آپ کو تو یہاں بے دیکھو یہ سکسسفلی رن ہو رہا ہے تو یہ جناب کوڈ ہے فرنڈ کلاسیز کا یہاں بے آپ کا لیکچر جو ہے یہاں بے ختم ہوتا ہے امید آپ کو سمجھ آئی ہوگی فرنڈ کلاسیز کی فرنڈ فنکشن کی اگریگیشن کی اگر سمجھ نہیں آئی تو جو کوڈ کروائیا ہے ویڈیو کے اندر یہ کوڈ کو رٹا لگا لے میری طرف سے چاہے اور ان کو پیپر میں ایسے ہی کر رہیں گے تو انشاءالا آپ کو ہنڈر پرسن مارک جو ہے وہ ملیں گے تھانکیو سو مٹل دن گائز ٹیک کیر اللہ حافظ